اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب حیرے سے ہوں گے آج ہم مزیدار سی مینگو آئس کریم بنانے جا رہے ہیں مینگو کلفی تو اس کے لئے چاہیے ہوں گے ہمیں عام میں نے یہ عام لیے ہیں تین بڑے سائز کے تو ان کو پہلے ہم پیل آف کریں گے اچھی طرح سے ان کے ہم نے چھل کے اتار لینے ہیں اس طرح سے ہم نے تینوں عام کے چھل کے اتار لینے ہیں پھر اس کے بعد ہم ان کو کیوب شیپ میں کٹیں گے تو یہ ہمارے عام کے چھل کے اتار چکے ہیں اب ہم اس کی کٹیں گے تو ہم اس کو اس طرح کٹیں گے ہم نے اس کی پیوری بنانی ہے جیسے وہ اس کا پیسٹ سا ہوتا ہے مینگو کا ویسا تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ کیوب سے ایک ہی شیپ میں کٹیں تو یہ دیکھیں عام کتنا سلپری ہے اس طرح سے ہم نے تینوں عام کی کٹنگ کر لینے ہیں ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پومنس میں ضرور پتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگیں تو یہ ہمارے عام کٹنگ ہو چکے ہیں اس طرح سے ہم نے اب اس کو مکسر میں ڈالنا ہے تو ہم نے سارے عام اس جار میں ڈال دینے ہیں یہ آپ کو اب صحیح طرح نظر آئے گا تو ہمارے سارے عام اس میں ڈال چکے ہیں اور اب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے اپنے ٹیس کے مطابق آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے 3 ٹیبل سپون اس میں چینی ایڈ کی ہے اور مجھے ٹھک آئسکریم پسند ہے تو یہ ہم اس کو بلینڈ کریں گے تو میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا اگر آپ کو پسند ہے کہ آپ تھوڑی سی وہ برف والی آئسکریم برف والی کلفی جیسے ہوتی ہیں اس ٹائپ کی آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کریں گے میں نے یہ ٹھک پیسٹ رکھا یہ ہمارا پیسٹ اب تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے مول میں تو اس طرح سے ہم ڈالیں گے یہ سارا ہی آتا جا رہا ہے ہم اس کو چمچ سے ڈالیں گے یہ دیکھیں آپ کتنا ٹھک ہے یہ تو جب ہم اس کو فریز کریں گے تو اس کا ٹیکسچئر بہت مزے کا ہوگا جو بچے عام نہیں کرتے ان کو آپ یہی کلفیاں کھلائیں گے تو وہ بڑے ہوش ہوکے کھا جائیں گے اس طرح سے یہ فل ہو چکی ہے تو اب ہم ان کو ٹیپ کریں گے اچھی طرح سے تاکہ ائر بابلز نکل جائیں اور ہم اس میں آئس کریم سٹکس لگائیں گے یہ اس میں سے بھی کھڑے ہوگی ہیں اور اب ہم اس کو تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے فریزے میں رکھ دیں گے تو یہ ریڈی ہو جائیں گے اب یہ فریز ہو چکی ہے تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے کے بعد ہم نے ان کو نکالا ہے تو اب ہم ان کو مولڈ میں سے نکالتے ہیں میں نے گلاس میں سادھا پانی لیا ہے روم ٹیمپریچر پہ اور اب ہم اس کے اندر اس کو ڈپ کریں گے تو یہ آسانے سے نکل جائیں گے یہ اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا اس کو ایسے سائٹ پہ کر دیتے ہیں اس کو اور اس کو اس طرح سے آرام سے نکالیں گے یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی مینگو کلفی تیار ہو چکی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور کمنس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ